جی ویورز ہم اس وقت لال بادشاہ کے در پہ ہیں تو ہم ہر ساتھ شہنشاہ موسیق کی استاذ شفقہ سلام خان صاحب سرپاہ کے مجھے پہ بیٹھے آزری دے رہے ہیں تو آئیے خان صاحب سے کچھ پسچن کرتے ہیں موسیقی نکشا یار دی بستی وانا نکشا یار دی بستی وانا ہوتہ قوال دسائی روکے ہوتہ قوال دسائی روکے شبان اللہ شبان اللہ شبان اللہ شبان اللہ شبان اللہ جہان نہ کج پلڑ پیو سے گزرش گری کر کر یاد فرید سجڑ کو کر کر یاد کر کر یاد کر 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 یاد کر 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 یاد فرید سجنکو لے گل روما ہک ہک مڑکو لے گل روما لے گل روما ہک ہک مڑکو لے گل روما روما ہک مڑکو لے گل روما گل روما لے 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 گل روما یہ دمینشن ہے جہاں کے کتنے جہاں دیکھیں میں نے 35 سال میں ڈٹڈا جو مل جاہاں نا کج پلڑ پیوسے لال باد یا زنگار کد کد یاد فرید سجن کو کرکر یاد سجن لال باد یا گو لے گل رو ماں ہک ہک مڑکو لے گل رو ماں میرے مرشد بادشاہ کیسا کرم ہوا ہے جب سرمنڈل بھی ہاتھ میں نہیں ہے کوئی ساز نہیں ہے کہیں سے آواز آ رہی ہے اور گانا ہو رہا ہے لے 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 گل رو ماں اوہ ہک ہک مڑکو میدھی جان جگر جگر وچکاڑ میدھی جان جگر وچکاڑ میدھی جان جگر وچکاڑ جگر وچکاڑ گزر گئی گزران میاں گم دے ساگر لو سے ڈٹھڑا ڈٹھڑا جو بل جاہاں شاہاں ڈٹھڑا جو بل جاہاں نا کچھ پلڑے پیوں سے نا کچھ بلڑے بے عوزے گدر گئی جی گدر جی خان صاحب بیٹھ جائیں اب بیٹھ جائیں جلدی نہ کریں میرے قریب آجو بتائیے جی خان صاحب اب اس وقت لال بادشاہ کے در پہ حاضری دے رہے ہیں تو ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ یہ آپ دنیا میں پرفارمس کر رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ اب اتنی رات ہوگی ہے تو اس ٹائم یہ فقیروں کے دربار پہ تنہائی میں آنا یہ کیا سنسلہ ہے کیسے لگا ہوگا آپ پتہ نہیں زندگی ایک روڈ کی طرح کچھ دن پہلے یہ میں نے مقالمہ کا تھا غالبن ایک مہینہ ہو گیا تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ زندگی ایک روڈ ہے جس میں دھند بھی پڑتی ہے گھڑے بھی ہیں کبھی رکاورد کبھی پلین ہو جاتے کہ بھی چلتی تو یہ بھی اس کا ایک سلسلہ ہے میں ہم پر فارمسز کروں پینتیس سال سے پینتیس سال سے بیٹھ جاؤ ساہی بیٹھ جاؤ میں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا چھوڑ دو یہ بڑا نیچرل ایک انٹریو ہے یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے دنیا چھوڑی ہوئی میں کچھ چھوڑنے نہیں آیا بگ پگڑنے آیا ہوں بس ایک سچے شخصیت سچے بزرگ کو دیکھنے آیا ہوں کہ وہ دنیا کیوں تیاغ دی تھی ایسی وجہ کیا تھی مجھے کوئی فقیر نہیں بننا والی نہیں بننا میں تو ابھی انسان بھی نہیں بن سکا بہت سے انسانوں کا دنیا میں یہی ماننا کہ میں تو سید انسان بھی نہیں تو میرے خیل مہیوان بھی نہیں وہ بھی کوئی کٹا گری ہے ہم کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہی تلاش شاید مجھے ان جنگلوں میں ان اجاڑوں میں آتی ہے ایک لگاؤسہ ہو گیا ہے شاہ جی مجھے لگتا ہے وہ جو راستے جن سے میں کئی سالوں سے آ رہا ہوں وہ بھی مجھے یاد کرتے ہیں وہ پتھر وہ درخت وہ اندھیرے وہ پہاڑ ان کو میری عادت پڑھ گئی اور مجھے ان کی عادت پڑھ گئی ہے ان راستوں کو میری عادت پڑھ گی ہے شاید وہاں کے جانور بھی یہ پوری دنیا کو سننا چاہیے دیکھنا چاہے میں کیا کہہ رہا ہوں اور وہ بھی شاید مجھے یاد کرتے ہیں میں بھی ان کو یاد کرتا ہوں پھر مجھے لگتا کہ مجھے وہاں سے گزرنا چاہیے پتھروں سے واقف ہو چکا ہوں میں راستوں سے واقف ہو چکا ہوں لیکن زندگی کا مقصد ایک سمجھ آ گیا انسان اکیلہ آیا اکیلہ جانا تو پھر اس دنیاں بھی پہتہ نہ آئی اکیلے میں کوئی حرج نہیں صحیح غلط میں غلط ہوں یا صحیح یہاں لوگ میرے گانے کی بھی بات کرتے ہیں کوئی لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ میں لوگوں کو دکھا رہا ہوں کیا دکھانا میں نے کسی کو کیا دکھانا یہ صرف میری کپنی منزل ہے جس کو میں لے کے چل رہا ہوں تو بس ایک دن اصل میں موسیقی کا اس میں بہت بڑا رول ہے جس قسم کی موسیقی سے ہمارا تعلق ہے کلاسی کی موسیقی وہ ہی درویشوں کی فقیروں کی جو کہ ہمیں اس طرف کھینچتی میں نے پوری دنیا گھومی ہر جگہ گیا ہوں لیکن وہ سکون نہیں مل سکا سارا سکون دولت میں نہیں ہے یا بڑے بڑے ہالز میں گانا یا پیسہ کمانا اس میں نہیں ہے یہ ایک دنیا کی ایسی دولت ہے کہ جب آپ تیاغ دیتے ہیں سب کچھ خواہش ختم کر دیتے ہیں اب کوئی کسی قسم کی خواہش ہی نہیں رہ جاتی ہے میرے اکل اس سے زیادہ امیرت اب دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا اس تنہائی کو میں دیکھو نا یا یہاں آؤں نا تو مجھے سکون نہیں ملتا اس نے مجھے اون کر لیا اس نے مجھے سہارا دیا ہے سنبھالا ہے اس وقت جب شاید مجھے بہت سی دنیا کی لوگوں کی ضرورت ہو گی اس وقت مجھے اکیلہ ہو گیا زندگی کی کئی مقاموں میں تو پھر جب مجھے فقیری اور درویشی کی طرف درویشوں کی طرف گیا میں خود درویش فقیر نہیں ہوں لوگ ہستے ہیں مجھ پہ کہ شفقتلی خان کسی کو دکھا رہا ہے کیا دکھانا بھائی کسی دن یہ آگے تو دیکھو دو دفعہ لال باشا کی پوڑیاں چڑھ کے دیکھو جنوری کے میلے میں تمہیں صورت آجے کہ مزاق کچھ نہیں ہے یہ جندگی کی سچائی ہے میں یہاں کئی سالوں سے چڑھ رہا ہوں نہ گرمیوں میں نہ سردیوں میں تو پلیس جو چیز آپ کرنی پا سکتے اس کو غلط طریقے سے نہ دیکھیں میری شردہ کو میری محبت کو میری مانتا کو میری آنکھ سے میری سوچ سے دیکھیں اور سر مجھے یہاں لے کر آیا آج میں گارہ تھا تو مجھے سرمنڈل کی بھی ضرورت نہیں تھی ہارمونیم کی بھی ضرورت نہیں تھی ایسے جیسے ساز بجرے آبت جی نے چائے پلائی دانش بیٹھا بڑی سیوہ کرتا ہے اور میں جب کام ختم کر لیتا ہوں اسلام آباد میں اپنے ورکشاپ وغیرہ جو بھی پھر رات کو جب سمی ملتا تو میں اس طرف نکلتا ہوں کیونکہ یہی صحیح راستہ ہے بچت بھی ہو جاتی ہے ہزاروں لاکھوں بھرائیوں سے بھی انسان بچ جاتا ہے اور ایک ولی درویش کے پاس سکوم بھی ملتا ہے اور یہ تنہائی نہیں ہے کہ کسی نے خموشی کی آواز سنی نہیں اور کسی نے اندھیرے کے اندر جو روشنی وہ بھی کبھی نہیں دیکھی دلائیٹ ڈرکنس اس کو کہتے ہیں دلائیٹ ڈرکنس اس کو کہتے ہیں دلائیٹ ڈرکنس اس کو کہتے ہیں یہ فقیروں نے یہی تو پتہ کروایا اسی کو ڈونڈنے میں نکلا ہوں مجھے اس کا جواب ملنا شروع ہو گیا کہ اب ساز بھی میرے پاس نہیں ہے تو میں گانے لگ پڑتا ہوں اور ایک لہر میں آ جاتا ہوں شاید میں ان کا ہوتا جا رہا ہوں کبھی میں یہ کہا کرتا تھا کبھی میں یہ کہا کرتا تھا کہ کسی وقت میں کسی وقت میں میں اس دنیا میں آؤں گا اور جن کو بھی کہا وہ زندہ سلامت ہے تو یہ سب کو آنا چاہیے ہمت کی بات ہے کہتے ہیں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں میں یہاں کیوں ہوں مجھے سکون ملتا ہے یہاں آنکھیں نہ کوئی خواہش رہ جاتی نہ کوئی تمنا ہے یہ درم مچ دکھائے کیا خوبصورتی ہے یہاں پی یہ تمناوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئی دنیا ہے اور یہ اصل میں یہی دنیا ہے اور ایک بات بتاؤ آپ کو فقیر مرنے سے پہلے مر جاتا ہے انسان زندہ کیوں ہوتا ہے خواہشوں کے لئے کھانے پینے کے لئے دولت کے لئے مجھے یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا مجھے یہ چاہیے مجھے کیا دیا اسی میں زندگی کاٹی ہے لیکن فقیر جب زندہ ہوتا ہے سانس لے رہا ہے وہ مر نہیں سکتا تو میں اس لئے اس لفظ کو کہتا ہوں کہ فقیر مرنے سے پہلے مر جاتا ہے کیونکہ خواہش تو وہ چھوڑ گیا ہوا ہے صرف تھوڑی سے چائے پی رہا ہے کھانا کھا رہا ہے کہ اللہ کی دیوی زندگی کو زندہ رکھو خودکوشی نہ بن جائے گئی تو خودکوشی کرنا جرم ہے حرام ہے زندہ رکھنے کے لئے سب کچھ کرتا ہے تو میرا خیل فقیر تو مرائی ہوا ہوتا ہے تو میں نے دنیا میں صرف خوش ان کو دیکھا اگر کچھ دو تو دنیا خوش ہے ورنہ کوئی خوش نہیں ہے اور نہ آپ دنیا کے سب سے برے انسان ہو تو موسیقی مجھے یہاں تک لے کے آ رہی ہے اور میری موسیقی میں اب جو نکھار آ رہا ہے وہ صرف پیروں فقیروں کے لئے میں گانا چاہتا ہوں میں اللہ صرف یہی کہتا ہوں کہ میرا جو موسیقی میں فقیروں کے لئے گانا چاہتا ہوں میرے پر جو ذمہ داریاں ہیں ان کے لئے رزق دے میری تو بس صرف ایک خواہش ہے کوئی خواہش ہی اپنا رہے تمہ کو چھوڑ تمہ طبیعت کو کسی بہت بڑے فلوسفر نے یہ بات کی تو اسی سلسلے میں میں ان مزاروں پہ درگاؤں پہ آتا ہوں تاکہ کچھ حاصل کر سکوں واقعی صحیح کا کہ ہم لوگ تو انسان بھی نہیں بن سکے ابھی اور شاید حیوان بھی نہیں بن سکے حیوان کی بھی کٹاگری ان کی بھی کوئی اصول ہوتا ہے وہ بھی یونٹی سے چلتے ہیں دانشویہ کیوں آبت صاحب ان کا بھی میں نے ایک یونٹی دیکھی میں یہاں آتا ہوں درگاہ پہ تو یہاں بہت سے کتے بیٹھے ہوتے ہیں نورملی پہاڑوں پہ جائے تو وہ پڑ جاتے ہیں لیکن یہاں کبھی انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا اتنا ان کو پتا ہے کہ درگاہ ہے لال باشا کی یاسب آرے ہیں عقیدت من کبھی وہ بھونکے نہیں کسی پہ حیران کن بات وہ بھی منظم ہے باقی انسانوں سے یہ بھی کہوں گا کہ پہلے اپنی اکاسی کیا کرو پھر دوسرے کی بات کرو بہت سے ملی جلی باتیں سر جائے آپ نے جو سوال کیا شاہ صاحب ملے جلے تاثرات نے اور دنیا کے جھوٹ شاید بہت سے ایسی چیزوں کی وجہ سے میں اس نگری کی طرف چل لکھ لاؤں اب دیکھتے ہیں انت کہاں ہے چل تو پڑے ہیں انت کدھر ہوتا ہے اخیر کس پہاڑ کی چھوٹی پہ ہوتی ہے ابھی تو بلندیاں چاڑی رہے ہیں جدھر لے گئے اللہ پندن پاک رسول اللہ جس راستے لے گیا چلتے جائے گے اقبال صاحب ٹھیک کہتے ہیں تیرے ازاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا اس دنیا اور اس دنیا کے بیچ میں انسان فسا ہوا ہے کہ لالچ میں فس گیا دعا دیتا ہوں کہ گانا جو آپ نے سنوایا سب کو کمال ایک اور گانا گاتے ہیں اور میں اب اس محول سے شاید کبھی نکل نہ پاؤں لالباشا کی اس نگری سے کبھی شاید نکل نہ پاؤں اور میں دعا کروں گا یہ لگے سی میرے بیٹوں میں آجائے وہ اس فن کو سمال لیں کیونکہ ایک گدی نشی چاہیے ہوتا ہے گھرانوں کو اور ان کو یہ بھی پیغام دوں گا کہ صحیح راستے پر چلتے رہنا بھٹکنا نہیں دنیا کی طرف مجھ جانا دولت کی طرف مجھ جانا آپ کے دادا کا جو میوزیک اس طرف جانا سچائی کا راستہ پکڑنا اسی کو مضبوطی سے پکڑ کے چلتے جاؤ گے تو منزل ملے گی جیسے مجھے ملی آپ لوگوں کو بھی ملے گی اب سور کے بعد دو چیزیں یہاں تو بہت لفجری لائف میں چلے جاؤ اور آگے تو مجھے یہی راستہ صحیح لگا جب میں تنہا یہاں آتا ہوں گاڑی میں تو رات کو وہ جو نظارے اور تنہائی اور خموشی اس کا جو مزہ ہے وہ رات کو جب چاند دیکھا پہاڑوں میں تو وہ کمال تھا سو میں کبھی کہا کرتا تھا کہ ایک وقت آئے گا میں اس دنیا میں آجوں گا شاید وہ وقت آتا جا رہا ہے سو ویورز یہاں سٹوری اف ایک کلاسیکل سنگر شفقت علی خان پتہ نہیں میں سنگر ہوں بھی کہ نہیں کوشش کر رہا ہوں اچھا گاتوں یا برا مجھے نہیں پتا مجھ پہ کوئی ہستا ہے تو مجھے خوشی ہوتی کم سے کم میں ہسنے کا قارن تو بنا کسی کے دل کو خوشی تو دی میں کسی کو رولاتا ہوں سور سے تو اس سے خوشی ہوتی ویسے کیا رولانا ہے تو اس کے بعد کچھ گانا گاتے خوش رہی ہے میری کسی بات کا برا مت مانے لی میں کسی کے لیے نہیں یہ کہہ رہا صرف اپنے لیے کہہ رہا جو میری زندگی میں سیکھا ہے جو سمجھا ہے بس یہ دنیا ایک ایسی عزیز داری بن گئی ہے کہ نہ میں ان سے دور جا سکتا ہو نہ یہ مجھ سے دور رہ سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی